جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پہ یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لیا ہوں کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو انہوں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لی ہے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی ازادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیوٹ چینلز تو مجھے تو مجھے کسی نے سنانی ہے ایک دوہ میں اندر چلا گیا جیل میں تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتے ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے کوشش ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیٹگر گورنمنٹ کے آنے سے پہلے تو میں سب سے پہلے سائفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصل میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جتنی سائفر کے اوپر بات ہوگی یہ جتنے بھی پاور میں بیٹھی ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز اور جو پرانے آرمی کے چیف جنرل باجوہ یہ جتنی بھی سائفر کے اوپر تحقیقات ہوں گی ان کے اوپر انگلی آئیں گی مظلوم تو میں تھا اور میری گورنمنٹ تھی ہماری گورنمنٹ گئی جیسی سائفر آیا اس کے اندر بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک امریکی افیشل ڈانل لو ہمارے ایمبیسٹر کو کہتا ہے اسد مجید کو واشنگٹن میں کہ عمران خان کو تم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہٹانا ہے اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اور ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آئی تھی یہ غالباً چھ مارچ تھا اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتی ہے ٹیبل ہو جاتی ہے اسیملی میں اور اس کے بعد پھر جو سارا وہ کہتے ہیں نا ریسٹ اس اسٹری آہستہ آہستہ ہم آہستہ کیا بڑی جلدی ہمارے لوگ بھی نراز ہو جاتے ہیں بیک بینچرز بھی کہتے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں ہمارے جو اتحادی ہے وہ بھی چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ سائفر کس کے لیے پیغام تھا وہ پیغام اسی کے پاس تھا نا جس کے پاس پاور تھی جس کے پاس ایجنسیز تھی جو ان سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر لے جا سکتا تھا دوسری طرف اور گورنگ گرا سکتا تھا وہ جنرل باجوہ تھا تو میں نے بڑی کوشش کی تب بھی کہ اس کے پر تحقیقات ہو میں نے ایک پہلے ایک کمیٹی بھی بنائی جس پہ جنرل تارک کو ہم نے اس کا ہیڈ بنایا لیکن یہاں اتنی طاقت ہے ایک آدمی کے پاس کہ وہ جنرل تارک جیسے آدمی نے بھی کہا کہ نہیں جی میں یہ اس کمیٹی کا ہیڈ نہیں بان سکتا پوری کوشش کی گئی سوپر کینگ نے کہ کسی نہ کسی طرح دب جائے بس سائفر کی اس کو پر بات ہی نہ ہو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار سائفر کو لے کے آتے ہیں تو وہ انگلیاں تو ادھر ہی جا نہیں ہے سوپر کینگ کی طرف اور اس نے ہر ہر بار استعمال کی ہمارا جب سپریم کورٹ میں کیس چلا ہوا تھا جب جب کاسم سوری نے اجن کی اسیمبلی اور یہ کہا کہ سائفر میں واضح ہے کہ مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندر اور میں اس لیے اجن کر رہا ہوں کہ پہلے اس کے پر تحقیقات ہو انکوائری ہو کہ کیا یہ سائفر اس کے پیچھے کیا تھا انکوائری میں ہی تو پتا چلنا تھا کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس نے جب وہ لہرایا اور اس نے اجن کی تو اس کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا کیس تو سپریم کورٹ میں جو ہمارا وکیل تھا اٹینی جنرل ہم حیران ہوگے انہوں نے سائفر پہ بات ہی نہیں کی اصل ایشو تو سائفر تھا باقی ساری باتیں کر دی سائفر پہ بات نہیں ہوئی اب سمجھ جائیں کہ پریشر کدھر سے تھا پریشر تو سوپر کینگ کے پاس اتنے زیادہ ہتھیار ہے پریشرز ڈالنے کے لیے تو وہ جو کیس ہمارا تھا وہ کیس ہی نہیں لڑا گیا نعیم بخاری جو ہمارے جو اسد کیسر کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ اٹینی جنرل نے تو میرا کیس ہی ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے سائفر پہ بات کی تو یہ جو اس کو خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی وہ کوشش کر رہے تھے جن کو پتا تھا کہ تحقیقات سے ان کے اوپر انگلیاں آنی ہیں میں کوشش کرتا رہا کہ اس کو پر انکوائری ہو جس طرح میں نے کہا پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی اس کو انہوں نے جنرل تارک کو بھی